کل جناوی چاپڑ میں ہم نے کئی باغیوں کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان میں سے کون سا باغی کس وجہ سے میدان میں اور اس کے میدان میں رہنے کی وجہ سے کس کو نقصان ہو اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور اس باغی کی خود کی جیت کی سمبھاونا ہے کتنی زیادہ ہے آج باقی باغیوں کی بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پولٹیکل ایڈیٹر یوگی شرمہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیپ نریش شرمہ جی اور بریشت سمواد آتا ایشورہ پردھان جی شروعات کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں شہہ پورا سیٹ سے اسی سیٹ پر دو یوہ چہرے ہیں اور دونوں نے سنگھرش کیا ہے اپین یادہو بی جی پی سے میدان میں ہیں حالانکہ بی جی پی کے خلاف جم کر جب بی جی پی کی سرکار ہوا کرتی تھی وہ مورچہ کھولتے تھے پیپر لیگ کے مددے کو لے کر باقی مددوں کو لے کر بھرشتہ چار کو لے کر لیکن ان کو کمل کا نشان ملا شہہ پورا سی میدان میں ہے اور دوسری طرف ہے منیش یادہو جو لگاتار سکریہ تھے لیکن تیسری طرف ہے وہ ویدھائک جو ورطمان میں بھی ہے لیکن کانگریس نے ٹکٹ ان کو نہیں دیا ان کو میتی کی ٹکٹ ملے گی آلوک بینیوال تال ٹھوک رہے ہیں اور انہوں نے نامنکن واپس نہیں لیا ایشورے آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا آلوک بینیوال کیونکہ وہاں اپنی ایک الگ پکڑ ہے کیا وہ پکڑ اتنی مضبوط ہے کہ دو چہروں کو پورے طریقے سے شاہ پورا میں سائیڈ لائن کر دے دیکھیں شاہ پورا کی جو سیٹ ہے وہ لیٹ اس لیے ہوئی کہ وہاں یہی گنیت تھا کہ ایک طرف یادہو کھڑا ہوگا اور دوسری طرف جات کھڑا ہوگا انہی ادھےڑ بھن میں دونوں پارٹیاں لگاتار جوٹی ہوئی تھی کہ آخرکار کون سی پارٹی کس پر دعو کھلے گی یہاں پر منیش یادہو کا جب کانگریس نے لگ بھگ لگ بھگ تیسہ کر دیا تھا تو اس دوران اپین یادہو بھاشپا کے تین سے چار کور ٹیم کے نیتاؤں سے ملنے آئے اور گپ چپ سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد ان کو ہری جھنڈی پردے کے پیچھے سے دے دی گئی لگ بھگ لگ بھگ دے دی گئی تھی لیکن تب تک اپین یادہو سنشے میں تھے نا جانے کیا ہو کیونکہ ایک طرف یادہو تو دوسری طرف جار دو چہرے تھے لیکن یہاں پر ایک نیا پریوگ ہوا بھارتی جنتہ پارٹی نے یادہو کو اتارا جبکہ ان کو پتا تھا منیش یادہوارہ ہے کیونکہ بی جے پی چاہتی ہے کہ اس سیٹ کا پربھاؤ آمیر پر بھی پڑے کیونکہ یہاں یادہو کو دیں گے تو آمیر پر چومو میں شریم آدھوپور میں اور آس پاس کے میں وہیں لوٹ کر آ رہا ہوں تو ایسے میں آلوگ بینیوال اچھے طریقے سے سمجھ گئے کہ مجھے اب نردلی نامنگ گن بھرنا ہے اور کانگریس کو انہوں نے پچھلی بار سپورٹ کیا تھا اور کانگریس بھی اس چیز کو لے کر بہت پرسند ہے کہ وچار دھارا ان کی کانگریس کی ہے کوئی بات نہیں کئی بار نردلی ایسے ہوتے ہیں جو جیتنے کے کگار پر ہوتے ہیں تو یہاں پر ترکونی مقابلہ ہے اب یہاں پر ایک طرف اپین یادہو دوسری طرف منیش لیکن آلوگ بینیوال یہاں پر سروادھک جاٹ ووٹ ہے یہاں پر تو ان جاٹ ووٹ بینک میں کتنی سیندھ لگا پاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ اگر یادہ ووٹوں کا ڈائی ورسن ہوتا ہے تو کیا آلوگ بینیوال کو فائدہ ہوگا دیکھیں فائدہ ہوگا یہاں پر آلوگ بینیوال کو لیکن منیش کی مہنت ہے پچھلے پانچ سالوں کی اس کو بھی امنی بھول سکتے اپین کا سنگرش ہے اس کو بھی نہیں بھول سکتے لیکن یہاں پر راو راجندر سنگھ کے سمرتک کیا کریں گے یہ بڑا سوارے یکش پرشن ہے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں گے راو راجندر سنگھ نے تو پارٹی کی نیتیوںوں ویچار دھارہ پر چلنے کے لیے سب کو کہہ دیا اور خود نے چناؤں لڑنے سے منع کر دیا کہ وہ مرتے دم تک بی جی پی کے ساتھ ہے لیکن سمرتک تو تو ان کی بات کو شاید مانے تو ایسے میں فائدہ کس کو ہوگا یہ بہت ہی سوچنی یہ بات ہے کیونکہ ایک بڑا ورگ ہے متداتہ ہے جو فولو کرتا تھا راو راجندر سنگھ کو ان کے ویکتتوں کو اور وہ اب ایک طرح سے بکھرا ہوا ہے تو وہ بکھرا ہوا جو مت ہے وہ جیت کا آدھار بنے گا اور تیسرا ایک بڑا کارن کملا جی کا پربھا کملا جی ہو سکتا ہے کہہ دے کہ میں اب اس استثتی میں ہوں کہ اب پتہ نہیں رہوں کیونکہ بہت ایس ہو گئی ان کی اور یہ پورا بیلٹ شاہ پورا ویرات نگر یہ ڈاکٹر کملا کی راجنیتک بڑی بھومی رہی ہے اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ویجندر آپ کے پاس اگر جان کر ہی ہو تو پرمین ویاس کا کیا رہا شاہ پورا میں نام واپس لے لیا پرمین ویاس کا ویڈرول کرنا بھی یہاں پر فیور میں ہو سکتا ہے یہاں پر کانگریس امیدوار کے یا آلوک جی بینیوال کے کس کے پریوار کس پریوار کیا آلوک کے ساتھ تھے ہرمان ویاس پریوار ڈاکٹر کملا کے ساتھ رہے ہیں کملا جی کے ساتھ ان کا بہت لانگ ٹائم جو کاج اتر سے کاج آ سکتا ہے کملا جی جب چناؤں لنے آتی تھی یہ پریوار اس زمانے میں پوری کانگریس کی کاریلے پوری کاریوزنا بناتا تھا چی گنری جی یہ ہم مان کر چلیں کی آلوک بینیوال تو ریس میں ہیں اب یہ بتائیے ان کے ٹکر کس سے رہے گی اوپینی آدھو سے یا منیش آدھو سے دیکھیں جس طرح کے سمیکن ہیں اس سے لگتا ہے کہ پچھلی بار جو پڑنام تھا ہے پچھلی بار جیسا مقابلہ تھا کچھ ویسا ہی نظر آ رہا ہے یوگیش نے کہا منیش نے پاس سال شکریتہ رکھی حالانکہ سرکار میں ان کی زیادہ نہیں چل پائے کیونکہ جو نردلیے تھے وہ ہی ویدھائی کے طور پر چاہے وہ بھلے ہی سرکار کو سمرتن دے رہے تھے تو کوگریش ویدھائی کے طور پر بھی وہ ہی کام کر رہے تھے آلوک بینیوال آپ کو دھیانوں کا پہلے بھی ٹکٹ کٹی پہلے بھی وہ نردلیے ہی لڑے تھے اور نردلیے ان کی جیت ہوئی تھی لیکن اس بار راو راجندر نہیں ہے اس بار اوپینی آدھو ہے نیا چہرہ ہے تو اوپینی آدھو جو ہے وہ کیا راو راجندر کی طرح سنگرز کر پائیں گے اتنا مقابلہ کر پائیں گے مجھے تھوڑا مشکل نظر آتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ بھی ہے کہ مہاں کا جو لوکل کارے کرتا ہے کتنی آسانی سے ان کو اسپٹ کر پاتا ہے یہ بھی ایک بڑا سمار راو راجندر سنگھ کے دونوں ہاتھوں میں لڑو اگر دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو حالانکہ انہیں ٹکٹ نہیں ملائے لیکن بھوشے کے لحاظ سے بھی دور تلق اگر دیکھتے ہیں تو ان کو فائدہ بھوشے میں ہو سکتا ہے یہ بات یاد رکھنا چلیے گوٹ پودلی کا روک کرتے ہیں گوٹ پودلی سے بیجے پی نے ہنسراج پٹیل کو میدان میں اتارا ہے کانگریس نے راجندر یاداو کو میدان میں اتارا ہے لیکن اردلیہ کے طور پر بیجے پی سے باغی ہو کر مکیش گویل میدان میں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سالوں سے بیجے پی میں سک رہے ہوں امید تھی کہ ٹکٹ ملے گا لیکن ٹکٹ ملا نہیں اور نام واپس انہوں نے لیا نہیں تو مکیش گویل نریج جی آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس کوئی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ بیجے پی کے بوٹوں کا ڈائی ورزن یہاں ہو سکتا ہے اور ان کے رہنے سے سمکن کیسے رہے بلکل دیکھیں کانگریس اسی امید میں تھی کہ مکیش گویل ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کا کیا فیصلہ رہتا ہے اور جس طرح سے اب وہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں تو ایسے میں راجندر یادو جو منتری ہے ان کے چہرے پہ ہو سکتا ہے الکی مسکان سے آئے جس طرح سے بازپا میں باغی کھڑے ہیں لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ مکیش گویل کتنے ووٹ لے پاتے ہیں کتنی سندھ لگا پاتے ہیں وہ بھی ایک دعوڑ نیتا ہے منتری رہے ہیں لگاتار سکریے رہے ہیں اور ابھی بھی مشکلوں کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کئی طرح کی ریڈ ہوئی تھی کبھی انکم ٹیکس کی کبھی ایڈی کی تو ان مشکلوں کے جنجاوتوں کے باوجود وہ ڈٹے ہیں اس کے بعد مقابلہ کر رہے ہیں تو راجندر یادو جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر مکیش گویل کھڑے رہتے ہیں جو پہلے پچھلی بار ان کو ٹکٹ ملا تھا تو ایسے میں ان کا فائدہ جو وازپا میں اگر بوٹوں کا بٹوارہ ہوتا ہے تو ان کا فائدہ یادو کو ملتا ہے ٹھیک ہے اشور ایک لائن میں مجھے بتائیے ان کو بیٹھانے کے ذمہ داری کس نیتا کو دی گئی تھی اور وہ سفل نہیں ہو پائے تو کیوں نہیں ہو پائے دیکھیں مکیش گویل کی ایک لائن میں تو بات ختم نہیں کر پاؤں گا لیکن مکیش گویل کے بارے میں بس میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ مکیش گویل پانچ سال تک ستیش پونیا کے لیے جب پردیش ادھیاکش تھے تو اپنی بھیڑ لے کر آتے تھے کاریکرتہ کی طرح کام کرتے تھے پچھلی بار ہارے اور وہ یہ دلیل دیتے رہے کہ یہاں پر آپ ہر بار سیٹ بدل دیتے ہو ہر بار کینڈیڈیٹ بدل دیتے ہو اگر مجھے اس بار بدلا تو اس سیٹ پھر ہار ہوگے اس طریقے کی وہ دلیل دیتے تھے تو دوسری طرف گوجر کہتے تھے کہ بہت سارے گوجر کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے ہم ہار جاتے ہیں تو یہاں پر مکیش گویل کے پاس جو گنیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف یادو ہے ایک طرف گوجر ہے باقی کی جو جاتیاں ہیں ان کو یادی مکیش گویل سادھ لیتے ہیں تو آپ تیمان کر چلیے گا کہ مکیش گویل مقابلے میں آئیں گے مجبوط طریقے سے اور مقابلہ ترکونیے بنے گا جتنا میں نے دیکھا ہے کیونکہ یہاں پر ایک بڑا کارن یہ ہے کہ یہاں وہ جو کشیتر ہے وہاں پر یادو گوجر اور پاس کی سیٹ پر شاہپورہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جاڑ ان کے اردگرد پوری پولیٹکس گھومتی ہے تو ایسے میں ویش جو طبقہ ہے اسے سورنوں میں عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی بھی پکڑ لیں گے پیار بھائی کیا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے کمبلگرد کا رکھ کرتے ہیں کمبلگرد سیٹ پہ بیجے پی نے سوریندر سنگھ راہ تھوڑ کو میدان میں اتا رہا ہے کونگرس نے اس سیٹ پر یوگیندر سنگھ پر مار کو میدان میں اتا رہا ہے دو نردلی ہیں نیرہ سنگھ ہے اور انوپ سنگھ ہے اشوریہ سب سے پہلے تو آپ بھی بتائیے نیرہ سنگھ کے رہنے تو نیرہ جراناوت جو ہے وہ کبھی تیرے نمبر کے قریبی رہے تھے لیکن اب نردلی ہے تو تیرے نمبر کے قریبی نہیں رہیں گے اب آج کے بعد نیرہ جراناوت وہاں پر جب گئے تو وہ اس آدھار پر گئے کہ انہوں نے ایک انجیو بنایا اور انجیو کے تحت انہوں نے کام شروع کیا سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ انہوں نے آدیوہ سی پریواروں میں سیندھ لگا لی میں تین چار سال میں کیونکہ وہاں پر بھیل اور آدیوہ سی کافی بڑی سنکھیا میں ہے تو انہوں نے نچلے تپکے کو پکڑا شروعات سی اور وہ دلیل دیتے رہے کہ میں نچلے تپکے کے لیے کام کر رہا ہوں تو ہر ایک آدیوہ سی کنیا کی یہ ویوہاں میں ایک 500 روپے ہے کچھ ایسے دیتے تھے اور ٹیوب ویل خودوانہ گاؤں میں اس طریقے سے کام تھا تو ایسے میں بی جے پی کے لیے چنوٹی تھی حالانکہ چندربان سنگھ سولنکی بھی مانگ رہے تھے وہاں سے چندربان سولنکی جو وہاں کے یوہا ہے لیکن چندربان سولنکی مان گئے وہ دیا کماری نے انہیں منا لیا لیکن یہاں پر نیرہ سنگھ راناوت وسندرہ راجے کے منانے پر بھی نہیں مانے تو آپ تیمان کر چلئے کہ یہاں کا مقابلہ روچک ہونے والا ہے انوب سنگھ یوگے جی دیکھیں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پرمپراغت روپ سے کانگریس و بی جی پی کا جو مقابلہ ہے وہ تھوڑا سا پیج فسے گا اس میں اور یہ ووٹ کس کا توڑتے ہیں کیونکہ یوگیندر پرمار جو ہیں وہ خرور راجپوت ہیں اور کمبلگڑ ویدھان سوا میں سربادک جو آبادی ہے وہ خرور راجپوت کی راجپوت سماج کے اندر ایسا کہا جاتا ہے دوسرا راوت بیلٹ ہے راوت ہے بھیل گراسیا مینا یہ بڑا ووٹ بینک ہے کمار بھی اچھا ہے اور کمار پوری راجسنبند میں بہت اچھی سنکھیہ میں تو یہ جو ووٹ ہے یہ اس بار کیا ہے کہ سی پی جوشی نے بروسہ جتایا پرمار کے بیٹے جو گنیش پرمار تھے اور وہاں پر ایک بہت ہی فیمس مندر ہے فاننا کا شیوالے ہے بہت پرسید مندر ہے جو مہدیو جی کا اور اس پورے علاقے میں اس پورے مندر کے پرتی آستہ ہے اور یہ جو پرمار پریوار ہے یہاں کے ٹرسٹ کا عدیقش بھی رہا ہے اور اس مندر سے جوڑی گتیویدیوں کو سنچالت بھی کرتا ہے تو یہ پوری بیلٹ ہے میوارڈ کا یہ بہت مہتپون پوائنٹ ہے جہاں کانگریس جیتی لگی نہیں بی جی پی کا گھڑ رہا ہے یہ علاقہ کمبل گھڑ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بی جی پی کی مانسکتہ کے ووٹ بہت ہے اور آمیٹ کسپا تو آمیٹ کا علاقہ ہے وہ بڑا نرنائے گرہے گا تو یعنی کہ نیرج کے رہنے سے بی جی پی کو نقصان یہاں ہوگا یہی بان کر چلے یہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے چی کے ناغور سیٹ کا رکھ کرتے ہیں کیونکہ یہاں مردہ ورسیز مردہ ہے جوتی مردہ بی جی پی سے کچھ دن پہلے ہی بی جی پی جوئن کی اور ان کو ناغور سیٹ سے میدان میں اتار دیا گیا دوسری طرف کانگریس سے ہریندر مردہ ہے اور نردلیے کے طور پر حبیبور رحمان تال ٹھوک رہی ہے نریج جی کیونکہ کانگریس یہ آروپ لگا رہی ہے کہ بھائی بی جی پی نے کسی کو بھی ٹکٹ دیا نہیں ہے مسلم کنڈیڈیٹ کو یہاں مسلم کنڈیڈیٹ کا ٹکٹ کٹا گیا اور لمبے دور سے ان کی راجنیتی کانگریس کے ساتھ ہی رہی ہے اور ناغور میں وہ چہرہ بھی رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کانگریس کو ایک بڑا نقصان ہوگا حبیبور کے رہنے سے دیکھیں حبیب ایک ایسا چہرہ ہے ویجندر جو بھاجپا سے بھی چناو لڑے ہیں اور کانگریس سے بھی لڑے ہیں اور ناغور کی راجنیتی میں ان کی اپنی اہمیت ہے ان کا اپنا ووٹ بینک ہے ان کے اپنے فولوور ہے بھلے ہی چاہے ان کے بیوار کے کانگریس سے ہو اور بھلے ہی کہہ سکتے ہیں لگاتار ان کی جو سکریتہ رہی اس کے کانگریس سے اب کن کانگریس ان کو ٹیگٹ نہیں ملا یہ تو الگ بشے ہو جائے گا لیکن ہاں یہ جرور ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے جو حریندر مردہ اور جوتی مردہ کے اب بات کر رہے ہیں اس میں حبیب کی جو پریجنس ہے وہ کافی دمدار رہنے کی سنبھاؤنا ہے کیونکہ صرف دو جو مردہ فیملی تک چناؤ سیمت نہیں رہے گا کیونکہ حبیب کو ابھی بھی امید تھی کہ ٹیگٹ ملے گی اور جس طرح سے ان کا اتیاس رہا ہے یوگیس بھی سے سہمت ہوں گے اشوریب سہمت ہوں گے کہ ان پہ یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ صرف مسلم چہرے کے روپ میں نہیں جانا جاتا ان کو اور ساتھ میں اور جو سماج ہے ان کے بھی اچھے ووٹ ان کو ملتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ دونوں دلوں سے چناؤ لڑ چکے ہیں ودایق بھی بنے ہیں اب کنی کارن سے ٹیگٹ جو ہے انہیں مل پائے نردلی میدان میں مقابلہ تریکونی رہے گا بلکل ان کا اپنا وجود رہے گا اپنی پریجنس بہتر طریقے سے یا دکھائیں گے اشوریب کیونکہ جات ووٹ کاغر یہاں ڈائی ورزن ہوتا ہے تو حبیب الرحمان کی وجہ سے مسلم ووٹ ادھر جا سکتے ہیں اور یہ دونوں ہی مول روپ سے کانگریس کے ووٹ بینک مانے جاتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے زیادہ نقصان کانگریس کو ہو گیا یا بی جے پی کو ہو گیا دیکھیں زیادہ نقصان جو ہے بی جے پی بات کو لے کر خوش ہوگی کہ حبیب الرحمان مسلم ووٹوں کو اچھے خاصے کانگریس کے ہاتھ سے جانے دیں گے کاٹ لیں گے ایسا مان کر چل رہی ہے تو دوسری طرف یہاں پر موہن رام چودری جو پچھلی بار جیتے تھے ایک پریوک بی جے پی نے کیا تھا اور سنگ کے گراس روٹ کے ایک کارکرتہ تھے انہیں ٹکٹ دیا اور اس بار انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ میری اچھا نہیں ہے میری عمر بھی ساتھ نہیں دیتی موہن رام چودری یہاں پر محنت کریں گے تو یہاں پر مقابلہ تو ترکیونی ہوگا لیکن یہ بھی تیمان کر چلیے گا کہ مردہ ورسج مردہ کا مقابلہ ہے تو جوتی مردہ یا پھر مردہ ورسج مردہ کے علاوہ حبیب الرحمان ان تینوں میں جو مارجن ہوگا جیت کا وہ بہت کم ہوگا یہ تیمان کر چلیے گا اور میں آج بتا دوں کہ یہ جو سیٹھے یہاں پر مقابلہ ترکونییں ہی ہونا ہے ٹھیک ہے جیلوڑ کا رکھ کرتے ہیں کیونکہ جیلوڑ سے بیجی پی نے ایک بار پھر سے جوگیشور گر کو میدان میں اتارا ہے چھٹی بار ان کو ٹکٹ دیا ہے اور اسی کا بیجی پی کے اندر وہاں لوکل سر پر ویروت بھی ہوا کانگریس نے رمیلہ میکبال کو میدان میں اتارا اب راملال میکبال کانگریس سے باگی ہے اور رمیلہ کو باہری بتا رہے ہیں پورویدھائک رہے ہیں اب نردلیہ تال ٹھوک رہے ہیں جبکی پونی میکبال بیجی پی سے تال ٹھوک رہی ہیں پورویجی پی زلا منتری ہیں زلا پریشد صدد سے ہیں یوگے جی دونوں طرف سے باگی ہیں اسیٹ پر آپ کو کیا لگ رہا ہے ان دونوں باگی کے رہنے سے کس کو فائدہ ہوگا اور یہ جو دونوں ہیں یہ مقابلے کو ترکونیا بنائیں گے یا چتوش کون یہ بنائیں گے دیکھیں پرمپراغت روپ سے بیجی پی کی سیٹ کہی جاتی جالور کی سیٹ اور جوگشو اور گرگ جو ہے وہ بڑے نیتا ہے بیجی پی کے حالانکہ ان کے بھی ٹکٹ کو خطرہ آ گیا تھا لیکن سینٹرل ووڈ جو بیجی پی کا ہے اس نے ان پر بھروسہ جاتا ہے یہ جو ٹکٹ ہے رامیلہ نیا ٹکٹ ہے اور نئے پر بھروسہ جاتا ہے راملال میگوار پرانے نیتا ہے پرانے کانگریسی ہے تو نشید طور پر نقصان تو پہنچائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے یہاں کی جو استطیق ہے وہ گرامین جو ووٹ ہے خاص طور سے یہاں پر وشنوی سماج ہے جاڑ سماج ہے اور جو طبقہ ہے دلیت ووٹ جو نیڑنائک رہتا ہے لیکن اس میں میگوال کمیونٹی بہت زیادہ ہے اب میگوال کا ووٹ تو بڑھتا ہے اور بی جے پی کا ووٹ جو انٹیکٹ ووٹ ہے وہ جڑتا ہے تو یہاں جوگیشور گرگ پلس ہے کیونکہ بی جے پی کے اندر مہتپون بغاوات نہیں جتنی کانگریس کے اندر ہے تو یہاں سیدھے طور پر ہم مانے تو گرگ یہاں پر کو فائدہ یہاں بھی کانگریس کے اندرونی آسان توش سے مل سکتا ہے ٹھیک ہے سانچور کا رو کرتے ہیں سانچور سے سانسا دیو جی پٹیل کو بی جے پی نے میدان میں اتارا ہے ویدھان سبھا میں قسمت آج مارے اور دوسرے طرف کانگریس سے سکھرام وشنو ہی ہے دونوں ہی دیگہ جنیتا ہے اپنی اپنی پارٹی کے لیکن کانگریس سے بھاگی آ ہوئے شمشے رل جبکہ بی جے پی سے بھاگی ہوئے جیوارام چودری ایشبر جیوارام چودری کے رہنے سے دیو جی پٹیل کی سمسیا کتنی بڑے دیکھئے جیوارام چودری جو ہے انہیں کافی سمجھایا گیا کیونکہ بی جے پی اچھے سے جانتی تھی کہ دانارام اور جیوارام ان دونوں کو بٹھانا بہت ضروری ہے دیو جی پٹیل کے لیے یدی دیو جی پٹیل کو جتانا ہے تو ان کو ساتھ لگنا پڑے گا تو ایسے میں تاجب کی بات یہ کہ دانارام اور جیوارام دونوں ایک ہو گئے دونوں ساتھ ساتھ ہی آئے سی پی جوشی سے جب ملنے آئے بغاوت کی تو سی پی جوشی سے بھی ملے عرون سنگھ سے بھی ملے چندر شیکھر سے بھی ملے لیکن پارٹی انہیں سانتونہ نہیں دے سکی اور پارٹی کی بات کو ماننے کو تیار جیوارام نہیں ہوئے تو ایسے میں یہ تیہ مان کر چلیے کہ جیوارام میدان میں ہے تو جیوارام جیوارام ٹکر کڑی اس لیے دیں گے کیونکہ جیوارام حالانکہ دیو جی پٹل کے پاس پورا پارٹی کا ووڈ بینک ہے پوری پارٹی ان کے ساتھ جھوٹے گی خود سانسد ہے ان کی پرتشتہ کا سوال ہے لیکن جیوارام کمزور پڑتے ہیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور یہی ایک بڑی چنوٹی تھی کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جیوارام یہ دی بیٹھ جائیں گے تو بھاش پاما مجبوط ہوگی جیوارام یہ بھی بیٹھے نہیں ہے اور مانکر وچار دھارہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ان کی آج بھی ہے لیکن پارٹی شام تک ان سب کے جو بھی نردلی میدان میں ان کو نشکاشت کر دے گی یہی ہونا ہے ٹیک ہے لیکن نریجی جو کام جیوارام دیو جی پٹیل کے خلاف وہاں کریں گے کیا وہی کام آپ کو شمشیر علی سکرام وشنوئی کے خلاف کرتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہوگا تو یہی لیکن بڑی چیز یہ ہے جو جیوارام نقشان کرتے ہیں اس سے اور سمجھے کی کتنا نقشان کر پاتے ہیں کیونکہ جس طرح کا یہ مقابلہ ہے ہوت سیٹ ہے یہ ایک منطری کے سامنے سانسد کھڑے ہیں اور دونوں ہی اپنے جو اندرونی کہہ سکتے ہیں جو بیتر گات کی بینکواسنگ کا ہے اور چونکہ باگی دونوں میں ہیں تو ایسے میں کون کس کو زیادہ نقشان کرتا ہے جس طرح کی چرچہ ہے جس طرح کی بھیڑ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کا ماحول ہے اس سے فیلحال ہمیں لگتا ہے کہ جو باگی ہے جیوارام جو ہے وہ زیادہ نقشان کرنے کی استطیقی میں ہے بجائے کونگریس کے باگی کی لیکن بڑی چیز یہ بھی ہے کہ سکرام وشنوی جو ہے اپنا پرانا جو ووٹ بینک ہے اس کو اس قیلے کو مجبوط رکھ پاتے ہیں نہیں رکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے یوگی جی ایک چند شبدوں میں مجھے بتائیے ذرا کی جو یہاں شمشیر علی ہیں اس سیٹ پر مسلم ووٹرز کتنے کیا وہ deciding factor ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کی نہ تو ابھیب بہت بڑی چنوٹی دے پا رہے ہیں ناغور میں کیونکہ یہ پلانٹ ہو گیا وہاں پر مسلم اس کے بیچ میں کہ یہ بی جی پی پرائیو جیتا ہے اب کتنی بات سچے الگ بات اور نہ ہی شمشیر علی کوئی مجبوط وہاں پر چنوٹی دے پائیں گے کیونکہ ایک طرح سے مسلم طبقہ پورے راجستان میں انٹیکٹ کانگریس میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کئی کارن ہیں کہ ایک تو بی جی پی نے کسی بھی مسلم چہرے کو ٹکٹ نہیں دیا اور دوسرا جو بیان باجیاں جس طرح کہ ہو رہی ہے تو مسلم طبقہ کوئی لگ رہا ہے کہ ہمیں کانگریس کے امیدوار کے ساتھ جانا چاہیے اور یہی کارن ہے کہ یہاں پر بھی سکرام جیزہ کمفرٹیبل اس لئے خود کو محسوس کریں گے کیونکہ بی جی پی کے اندر جبردست بگاوت ہے جبردست فوٹ ہے اور جیوارام چودری جو ہے وہ میدان میں ڈٹے ہیں تو وہ پہلے ودایق بھی رہے ہیں ان کو پتا ہے کیسے چناؤ رڑا جاتا ہے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ سانسط کو اور لانگ ٹائم پر دکھت اکھڑی ہو جائے کیونکہ اب ان کی رنڈی تیل ہے کیونکہ دونوں کا ووٹ بینک ایک کی ہے دونوں کی جاتی ایک کی ہے جیوارام اور دیو جی پٹل کی ادھر وشنوی جو ہے پچاس جار سے ادھیک ہے بیوار کی اپنے آپ میں یہاں ایک بڑی پرتیشتہ ہے لیکن اردلیہ بیجے پی سے بھاگی ہو کر راجیندر بھابو میدان میں ہے بیجے پی زیلا اپادیاکش وہ رہی ہے ایشور ہے ضربتہ یہ بھابو کے رہنے سے یہ سیٹ تریکونیا ہوگی یا بیجے پی اس سے نقصان میں رہے گی دیکھیں بیجے پی کی یہ سیٹ جو ہے یہ ڈی گریڈ کی سیٹ ہے اور ڈی گریڈ کی چار سال بہنت کی تو دوسری طرح ببلو نے بھی کی ببلو بھی بڑے سارے پوسٹر لگواتے تھے وہ بھی نیتا آتے تھے تو ان کے اور کارکرم بھی کرتے تھے اور یہ جو آکروش رہ لیاں ان میں سب میں ایکٹیو رہتے تھے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ راجیندر بھامبو کا نہیں بیٹھنا نامانکن واپس نہیں لینا یہ یہاں پر ویجیندر اولا کو فائدہ دے سکتا ہے ایسی سمبھاونا ہے یدی لازٹ تک بھی بھامبو مان گئے کوئی بات نہیں نامانکن جو ہے وہ واپس نہیں لیا لیکن بی جے پی کوشش کرے گی کہ انت تک راجیندر بھامبو کو منہ لیا جائے نہیں مانیں گے تو نقصان بی جے پی کو ہوگا سیدھے طور پر ہوگا اور دونوں ہی دونوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے راجیندر بھامبو بھی پیسے والے ہیں اور نشیت ہے وہ بھی اچھے خاصے دھناڈ ہے کرنپور زیڑ کا رو کرتے ہیں سریندر پال ٹیٹی بی جے پی کی طرف سے میدان میں ہے جبکہ کانگریس کے طرف سے گرمیت کنر کو میدان میں اتارا گیا ہے نردلیہ کانگریس سے باگی ہو کر پرتوی پال سندھو ہیں نرے جی کیونکہ نامانکن تو واپس لیا نہیں اب ذرا یہ بتائیے پرتوی وال سندھو اس مقابلے کو تریکونیا بنا رہے ہیں بی جی پی کے ووٹ میں سیند ماریں گے یا کانگریس کے ووٹ میں سیند ماریں گے دیکھیں کوشش رہے گی ان کی کہ جیادہ سے جیادہ ووٹ حاصل کرے کیونکہ تریکونیا مقابلہ جیسا ابھی یہاں استطی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے ابھی سیدھا مقابلہ یہاں پہ ہے لیکن جس طرح سے سندھو نے کوشش کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنی نامانکن میں بھی یہ دکھانے کی کوشش کی تھی کہ جو ووٹ ہے وہ ان کی طرف ہے لیکن نامانکن ریلی جو ہوتی ہے بی جندر ان کی الگ استطی ہوتی ہے اور جب پرچار میں جاتے الگ استطی ہوتی ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں یہ رنیتی بھی ہوتی ہے کہ جو نردلی اس کی طرف جو پرتیاشی ہوتے کسی پارٹی کے وہ بھی اپنے سمر تک بیہت دیتے ہیں تاکی نردلی وہ بیٹھے نہیں ان کو لگے کہ جو شہ لوگ ہمارے ساتھ ہے لیکن فیلحال کرنپور جنگ ہے لیکن سندو چاہیں کہ اس مقابلے کو کسی بھی طرح ترکونی بنائے جائے اور یہ اپنے ایک نیا پننہ کھولا ہے کچھ ویدھائک یا کچھ پرتیاشی اپنے کارکرتاؤں کو اس لئے نردلی کے پیچھے بھیج دیتے ہیں تاکی وہ اپنا پرچہ واپس نہ لے اور اور اوور کونپیڈنس ہوں کی دیکھیں میرے پیچھے تو بھیڑا تو رکا رہتا ہوں انوپگڑ کا رکرتہ انوپگڑ سے بیجی پی نے سنتوش باوری کومیدان میں اتارا رہا ہے کانگریس نے شملا نائک کو میدان میں اتارا رہا ہے اور بیجی پی سے باگی ہو کر شملا باوری تال ٹھوک رہی ہیں انہوں نے پرچہ واپس نہیں لیا یوگے جی شملا ورسی شملا نظر آئے گا یا شملا ورسی سنتوش نظر آئے دیکھیں باوری جو ووٹ بینک ہے اس کا بیوازنت ہے اب یہاں سرکار نے لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کس طرح شملا باوری سنتوش باوری کو چنوٹی دے پاتی ہے کیونکہ وہ چنوٹی دیں گی تب یہ مقابلہ ترکونی کہلائے گا نہیں تو نہیں کہلائے گا اور یہاں پر کانگریس نے نائک کو میدان میں ہوتار رہا ہے جبکہ کلدی بندورہ بڑے دعویدار تھے ٹکٹ کے اس کے باوجود ہوتار رہا ہے تو ریزر سیٹ پر وہاں پر خاص طور بھوٹ لیتا پچھلی بار جب جلا پریشت کے چنا ہوئے تھے تب اس پوری بیلٹ میں رل پی امیدوار نے اچھے خاص سے ووٹ لیے تھے جی اس کا فائدہ وہاں پر گویند میگوال کو ملاتا تو یہاں پر گویند میگوال بھی اپنی طاقت لگائیں گے کہ وہ کس کے پکش میں کانگریس کے امیدوار ہے حنوف گڑ کا جو بڑا ایک حصہ ہے خاجو والا سے سٹا ہوا ہے اور وہاں کی پنچائت بھی جلا بننے کے بعد مددو کو لے کافی بیواد بھی ہوا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس لئے بھی اہم ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں کو اتارنے سے کانگریس نے صرف گیم کھلا ہے ان کو انداز ہوگا شات کانگریس کو شملا باوری بھی بھگاوت کرے رلپ اس لئے نہیں ہے کیونکہ ہم باغیوں پر کر رہے ہیں جنہوں نے کانگریس چھوڑ کر تال ٹھوک دی نردیلیو کے طور پر بیجی پی چھوڑ کر تال دکھائی ہے کہ بازپا اور کانگریس کا لہوا جو تال ٹھوک رہے باغی وہ بھی مہیلہ ہے یعنی تینوں جو چہرے ہیں وہ مہیلہ دکھائی دے رہی ہیں کون سی ماتر شکتی ہے وہ تاکت دکھا پائے گی کس کی ویجے ہو گی یہ دیکھنا ہوگا لیکن یہ روچک تصویر جو نکل کیا رہی ہے اسے کانگریس نے بڑا اچھے طریقے سے ساتھ نے کی کوشش کی ہے میری بات سے سہمت ہوں گے نائک سماج جو ہے وہ پورے راجستان میں تھوڑا تھوڑا نائک ہوتا رہا ہے اور یہ سیٹ آگے لوگ سبا چناؤ ہوتا ہے تو پریپکش میں راجنیتی کرتی تو نہری چیتر کی پولیٹکس باقی راجستان سے برکول الگ ہوتی ہے وہاں پر بیجے پی جیدی بیہانی کو میدان میں اتار رہا ہے کونگریس نے انکول مکلانی کو میدان میں اتار رہا ہے اور نردلیے کے طور پر کونگریس سے باگی ہو کر کرونا چانڈک میدان میں ہیں نریج کرونا چانڈک اس مقابلے میں کس طریقے سے نظر آئیں گے اگر وہ بیٹھی نہیں تو کیوں نہیں بیٹھی اور کس کو سمیداری دی گئی کہ چلیے ان کو منائی ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں جیدی بیہانی ہے وہ ابھی ایج میں ہے جس طرح سے وہاں کے اسطانی ہے اور جس طرح سے ان کا کام رہا ہے حالانکہ کونگریس نے وہاں کے جلہ دکش کو جو موقع دیا ہے چہرہ روپ میں آپ نے کہا باگی ہے لیکن بڑی چیز ہے باگی جو وہ مجبوط ہوتا ہے جو اچھے خاص لے جائے لیکن یہاں پہ کتنے لے پاتے دیکھنا ہوگا کیونکہ جیدی بیہانی کا اپنا ہورڈ ہے اور کونگریس نے جو نیا چہرہ اتارا ہے کیونکہ پہلے راج کمار گھوڑ تھے پہلے یہ تھا کہ نردلی کے طور پہ جو ویدائک تھے تو کونگریس ان کو ٹکر دیتی لیکن اتنا یہاں پہ جو آپس میں ہی کونگریس میں اتنا ویرو دعا کی تیسرے ہی چہرے کو لے کے آنا پڑا تھا پوشکر میں بیجی پی نے سوری شرابت کو میدان میں اتار رہے جبکہ کونگریس نے نصیم اکتر کو دونوں ہی جانے پچانے چاہرے ہیں اور نردلی کے طور پر کونگریس سے باگی ہو کر شری گوپال باہیتی تال ٹھوک رہے ہیں یوگے جی کیونکہ پوشکر کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں ضربت شری گوپال باہیتی کے نردلی اس مقابلے میں آنے سے کیسا مقابلہ رہنا ہے دیکھیں باہیتی ویدھائی رہے ہیں پوشکر کے اور ان کے کھڑے ہونے سے نقصان ہو سکتا ہے کونگریس پارٹی کیونکہ نیچلا جو کونگریس پارٹی کا ووٹ سماج سے جڑے ہیں سماج پورے پوشکر میں بڑا پربھاو ہے اجمیر پورے ڈیویزن میں پربھاو ہے تو وہ ایک طرح سے کہا جاتا کہ مالی سماج بھی بڑی تعداد میں نسیم اکتر ایک طرح سے کہا جاتا سکتا ہے وہ وہ ویدھائی کریں لیکن ہندو وں کے بیچ میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ایک ویور اچنا ہے جو دونوں ہی دلوں کے بڑے نیتاؤں چاہتے ہیں کہ نبی سے اکران میں نہیں ہو تو وہ ویور اچنا میں شریف گوپال واہ تھی جس سکتا ہے جات بڑی تعداد میں جات کوئی چناندیٹ چناؤو نہیں لٹ رہا برامن سماج وہاں پر بول ہے بلنے میں بول ہے اور وہ جاتا ہے جب سماج خاص طور سے پروہیت ورگ ہے لیکن یہ ضرور ہے وہاں پر ٹرائنگولر الیکشن ہے ٹرائنگولر الیکشن کو لے کر بڑی اوپینین دینا سمبھو نہیں ہو سکتا ٹھیک ایک اور سیٹ لے لیتے ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے سادول شہر بیجی پی نے یہاں گرویر سنگ برار کو میادان میں اتار رہا ہے کانگریس سے جگدیش چندر جانگیڑ میادان میں ہے اور کانگریس سے نردلیے کے طور پر باگی عوم وشنو ہی ہے ایشوار آپ سے اس پر ٹپنی چاہیں گے اور پروگرام کو کلوز کریں دیکھیں اس میں سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹ ہے یہاں پر گرویر برار پر 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 کیا گیا ہے کیونکہ وہ گرجنٹ سنگ کے پریوار سے گرجن سنگ ایک دبنگ رہے ہیں دگج رہے ہیں لیکن انہیں ساتھ نہیں دیا تو دوسری طرف یہاں پر جب تیسرا وقت جب آیا ہے تو یہ مان کر چلیے گا کہ یہاں کنیت اتنا زیادہ نہیں گڑھ بڑھ آئے گا مجھے مقابلہ بنا رکھ پر سندو بھی بہت اچھے ووٹ لے آئے تے کانگریس کے جلال دکھ رہے ہیں اوم وشنو ہی پرانے کانگریس کی خانٹی نیتا رہے ہیں وہ بھی پچھلی بار تیس ہزار ساتھ ووٹ لے گئے پھر اس بار میدان میں اور بڑا روچک ہوگا یہ پورے دونوں سیٹوں کا چناؤ اور بھی کچھ سیٹوں پر جا وہ ٹرائنگولر ہے تو اس بار آپ کو دھیان ہی ہے آپ جانتے ہیں گنگان آگر کی سیٹ بھی کبھی ٹرائنگولر چناؤ ہے تو یہ کاج آسکتا ہے کہ سب اپنی جاتیوں کے ووٹ تو لیتے ہی ہیں شری گنگان نے پچھلی بار سات چناؤ چناؤ رڑ رہے تھے چھ عرب پتی تھے ایک غریب پتی تھا راج کمار گوڑ وہ ایمیلے بن گیا اور چھ عرب پتی چناؤ آر گئے شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے نریج آپ بھی شکریہ چناؤ چوپڑ میں فلال اتنا ہی لیکن شام پانچ بجے چناؤ تک ہم اس چناؤ سے جڑے ہر گھٹنا کرم کو آپ تک پہنچ آئیں گے کل کچھ اور سیٹے بچ گئی ہے جہاں پارٹی سے باگی ہو کر نردلیہ میدان میں ہو وہ مقابلے کو ترکونیا اور چتیش کونیا بنا رہے ہیں وہ سیٹے کون سی ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے نمسکر